بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان کے دو بڑے صحافی جو ہیں وہ ٹویٹر کیوپر آمنے سامنے ہیں اور لڑ رہے ہیں اب اس کے اندر اقرار الحسن صاحب اور عمران ریاض خان کا نام تھا اور اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان کا پچھلے کوئی آٹھ دس دنوں میں ٹویٹر کیوپر تیسرا پھڑا ہے پہلا پھڑا انہوں نے کیا جمیل فروکی سے جو کہ بول نیوز کیوپر انکر پرسن ہے جس کے بعد اقرار الحسن نے پھڑا کیا وینہ ملک کے ساتھ اور اس کے بعد عمران ریاض خان کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جن کو نہیں پتا کیا ہوا تھا تو ان کو میں صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے عمران ریاض خان کو بہت زیادہ تنگ کیا ان کے ٹویٹس کے اوپر عجیب قسم کے رپلائی کر رہے تھے اور ان کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ حرام کا کھاتے ہیں لیکن یہ جو شخصیت ہیں اقرار الحسن صاحب یہ اب بھی باز نہیں آ رہے اور یہ بڑے بڑے یوٹن لے رہے ہیں اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بدلنے کی اس شخص کی جو قابلیت ہے وہ قابل طریف ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ عمران ریاض خان نے اس شخص کو انفالو کر دیا انفالو کرنے کے باوجود یہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں وہ باز نہیں آئے اور ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس کے بعد وہاں پر پھر سے ان کو جواب دے رہے ہیں عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا تھا بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کا حق ملنا چاہیے نہ کہ حق مانگنے والوں کو لا پتہ کر دیا جائے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے مگر تین ماہ بلوچستان بھر میں کام کیا تو بہتر اندازہ ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بلوچستان داروں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے جواب میں اقرار الحسن صاحب لکھتے ہیں عمران بھائی بلوچستان کے لا پتہ فراد کو کل تک آپ دہشتگرد کہتے تھے آج آپ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تب مریم نواز کے بغز میں مسنگ پرسن آپ کے لئے دہشتگرد تھے آج فوج کے بغز میں مسنگ پرسن آپ کے لئے مظلوم ہیں تو جیسا کہ پچھلی تمام ویڈیوز میں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ذہنی کوئی مسئلہ ہے کیا ان کے ساتھ ایشیوز ہیں میں تو نہیں جانتا لیکن لیکن کوئی اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو یہ بات بتا سکتا ہے اب عمران ریاض خان جو ہے وہ ایک منجے ہوئے صافی ہے ان کے ٹویٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ بلوچستان کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ کتنے زیادہ وہ لوگ مظلوم ہیں اور جہاں تک میسنگ پرسنز کا تعلق ہے تو میسنگ پرسنز ایک حقیقت ہے ہماری جنسیاں بہت سارے لوگوں کو اٹھاتی ہے یہ بات فیکٹ ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صحیح اٹھایا جاتا ہے وہ ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے افراد بھی ان میں ہوتے ہیں جن کو جانبوچ کر اٹھا لیا جاتا ہے بلیک میلنگ کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے ان کا ریاست کے خلاف سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی کہ وہ بلکل بے قصور ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہر کسی کو آواز اٹھانی چاہیے آواز کس کے لیے نہیں اٹھانی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیشت گردی کرتے ہیں بام دماکے کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جب ہماری ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں تو ان کے گھر والے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ میسنگ پرسنز ہیں حالانکہ وہ میسنگ پرسنز نہیں ہوتے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلوچستان کے لوگ پنجاب میں یا سندھ میں کہیں پڑ رہے ہیں یونیورسٹیز میں تو بہت سارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے کہ کون میسنگ پرسن ایکچلی میں ہے اور کون دہشت گرد ہے لیکن یہاں پر یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اقرار صاحب کا ڈیٹ پن کتنا ہے کہ ایک شخص آپ کو موہ نہیں لگا رہا آپ ایک مرتبہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول کر یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں یعنی کہ اگر کس شخص جھوٹ بول کر ایک کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال نہیں کمارا حرام کمارا تو آپ کسی کے موہ پہ کہہ رہے ہیں آپ اگر اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقرار الحسن کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے اس نے کل جب یہ معاملہ شروع کیا تھا تو جو نکتہ اگاز تھا اس کا وہ یہ تھا کہ جو چکوال میں جنرل فیض امید تحریک انصاف کی ایک میٹنگ میں گئے تھے تو کسی نے وہ خبر شیئر کی تھی تو اس کے اوپر اقرار الحسن صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا جو کہ ابھی سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے لکھا تھا چکوال کا عمران ریاض خان اور یہ اس کانٹیکس میں تھا کہ جو جنرل فیض امید ہے وہ پی ٹی اے جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے جنرل فیض امید کو عمران خان سے ملا دیا تھا یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ عمران ریاض خان بھی بقائدہ طور پر تحریک انصاف کے لیے سیاست ہی کر رہا ہے لیکن پھر کمیٹس میں جب لوگوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اقرار بائیس میں جنرل صاحب نے کہاں اعلان کیا ہے کہ بقائدہ سیاست میں آ رہے ہیں ان کو دعوت دی جاری ہے انہوں نے قبول کرنے کا اعلان تو نہیں کیا تو اقرار صاحب کہتے ہیں میں نے دعوت دینے والے کو عمران ریاض خان سے تشبیح دی ہے تو اس سے زیادہ منافقت اور جوٹ پن کیا ہو سکتا ہے آپ سیدھا کیوں نہیں کہہ سکتے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض خان میں ہمت نہیں ہے سچ سننے کی لیکن میرا تو خیال ہے کہ آپ کی اندر سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے اور سننے کی بھی ہمت نہیں ہے آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے عمران ریاض خان کو جنرل فیض سے تشبیح دی تھی آج آپ کیوں بیک فوٹ پہ آ رہے ہیں کہ میں نے دعوت دینے والے کو تشبیح دی تھی تو خیر یہ بندہ جان بودھ اس کا ریالیٹیو بننے کی کوشش کرتا ہے کبھی کسی کو تنگ کرتا ہے کبھی کسی کو تنگ کرتا ہے اور نہ ہی یہ اس کا کوئی پہلا پھڑا تھا اور نہ ہی اس کا یہ کوئی آخری پھڑا ہوگا لیکن اگر اس کا وہ گھر والا میری ویڈیو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اقرار بھائی کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور یہ اپنا جو ٹائم ہے وہ اچھے کاموں میں اور جو کام یہ خدمتیں خلق کرتے تھے اس حوالے سے سرف کریں نہ کہ یہ جو انہوں نے آج کال ٹرولنگ شروع کی ہے اس حوالے سے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ میں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر لائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ